موسیقی 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 حکومت کے پیدر پہ زبانی حملوں کے بعد جی آئی ٹی کے سربراہ واجد زیا نے بھی زبان کھول دی بولے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو بھی خدشات لاحق ہو گئے خدشات کا اثار سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر کے کریں گے منظر عام پر بھی لائیں گے موسیقی 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 امید ہے کہ جی آئی ٹی مقررہ وقت میں کام مکمل کر لے گی ساتھ روز کی محلت میں ایک دن کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ کا پینامہ عمل درامت کیس کی سماک میں دو ٹوک اعلان واجد زیا نے دو ہفتوں کی پیش رفت رپورٹ عدالت عزمہ میں جمع کرا دی حسن اور حسین نواز کو جی آئی ٹی نے تفتیش کے لیے دوبارہ طلب کر لیا جی آئی ٹی میں پیشی کی تصویر کس نے لیگ کی وزیر اعظم کے صحابزاد حسین نواز نے معاملے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی کمیشن بنا کر تحقیقات کرانے کی استعداد عدالت نے جی آئی ٹی سے جواب طلب کر لیا مازی میں کسی وزیر اعظم کے احتساط کی مثال نہیں ملتی وزیر اعظم نے خود کو احتساط کے لیے پیش کر کے روایت قائم کی لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس تاریخ فضل چوہدری کہتے ہیں بیرون ملک ہونے کے باوجود حسین نواز پیش ہوئے پھر بھی تضحیق افسوسناک ہے پی جی آئی رہنماؤں کا وزیر اعظم سے مصطافی ہونے کا مطالبہ جاہنگیر ترین کہتے ہیں حکومت جی آئی ٹی کی تحقیقات روپنے کے لیے ہر حدکندہ استعمال کر رہی ہے یہ حملہ جی آئی ٹی میں کرنے کا مطلب ہے کہ یہ حملہ سپریم پورٹ میں کر رہی ہے یہ سارا ناٹرک ہے یہ سارا ڈراما یہ مختلف چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ تصویر والی چیزیں یہ نحال آشبی کے معاملات یہ سارے کسارے ہیں شفقت محمود بولے وزیر اعلیٰ پنجاب عدلیہ پر براہراز دلزان لگا رہے ہیں فواد چودی کہتے ہیں نواز شریف کا پہلی بار احتساب ہو رہا ہے اس لیے ان کے آسون نہیں تھم رہے نحال آشبی کی سینٹ کی نشست بچ گئی نحال آشبی کا موقف تھا کہ انہوں نے دباؤں میں استیفہ دیا ان کا استیفہ قبول نہیں کیا گیا چیرمن سینٹ کی رولنگ استیفہ سازش کے تحت قبول نہیں کیا گیا عابد شیر علی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال آیا صادق بولے چیرمن سینٹ نے قوائد کو سامنے رکھا پہران میں ایرانی پارلمنٹ اور امام خمینی کے مزار پر دہشت گردوں کا حملہ سیکریورٹی گارڈ سمیت بارہ افراد جامحق انتالیس زخمی فورسز نے ایک حملہ آور کو گرفتار کر لیا دائش نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی پاکستان کی جانب سے حملے کی مضمت بڑی میں ایرانی عوام حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں وزیراعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس افغانستان کے طرف سے پاکستان پر لگائے گئے الزامات مسترک شرقہ کا کہنا تھا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں پرکی پاور پلانٹ افتتہ کے ڈیڑھ ماہ بعد ہی دم توڑ گیا انہیں سپریل کو افتتہ کیے جانے والے پاور پلانٹ کو بند ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا مرمت کرائی گئی نہ ہی خرابی دور کی جا سکی وزیر اعلیٰ پنجاب نے خرابی کی تزدیق کر کے حکومت کے بلند و بانک دعووں کا پول کھول دیا سابق صدر پرویز مشرف کہتے ہیں کہ سپریم پورٹ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں نواز شریف نے چار بار حکومت کی اور ملک کو تباہ کیا ملک کو موجودہ صورتحال سے نکالنا ہر پاکستانی کا فرض ہے خیبر پختونخواہ کا 603 عرب روپے کا بجٹ پیش ترقیاتی کاموں کے لیے 208 عرب روپے مختص پولیس کے لیے 49 عرب دعالیم کے لیے 127 عرب روپے مختص جماعت اسلامی رکن کا اپنے ہی وزیر خزانہ کے پیش کردہ بجٹ کے خلاف احتجاج آپوزیشن نے بجٹ کی کوپیاں پھار ڈالی پی ایس ایل فکسنگ کیس میں پی سی بی نے ٹریبونل سے سماعت رکنے کی استدعہ کر دی شرجیل خان کے وکیل کہتے ہیں بورد تاخیری حرب استعمال کر رہا ہے تفضل رزوی بولے نیشنل کرائم ایجنسی سے شواہد ملنے تک سماعت رکنے کی دلخواست کی اور شاہد میں گزشتہ برد زخمی ہونے والا ننہ عمران معمول کی زندگی گزارنے لگا نیا گھر بھی مل گیا اور نئی تصویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اسلام علیکم ناظرین آج نو بجے کے ساتھ میں ہوں آسمائی اقبال اور میں ہوں عرباب جہانگیر ہمارے آج کے بولٹن کے اہم موضوعات ہیں یہ ایک تصویر حسین نواز صاحب کی جس طرح لیگ کی گئی یہ ہماری سمجھ سے بالتار ہے یہ بہت افسوسناک ہے جو جی آئی ٹی اپنی کرسی کے نیچے سے نکلنے والی تصویر کو انصاف نہیں دے سکی دوسروں کو انصاف کیا دے گی انشاءاللہ دن آیا دور نہیں ہے کہ اسی ایمبیونس میں یہی تصویر وہیں جائے گی جہاں پر سمن آیا اس کے علاوہ آپ کو بنحال حاشمی نے سینٹ میں اپنی سیٹ بچا لی ہے اور ذکر کریں گے چیمٹنز ٹرافی کا جس میں آج کا میش پاکستان کے لیے دو اینڈ ڈائی کی حیثیت رکھتا ہے لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوری کی طرح پراماری آج کی ٹاپ سٹوری ہے پینامہ کی جے آئی ٹی سے متعلق جس کی تحقیقات پر اب تلخیب بڑھتی جا رہی ہے حکومتی نمائندے کھل لم کھلا مشترقہ تحقیقاتی کمیٹی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں حسین نواز نے پہلے ہی کمیٹی کے دو عراقین پر تحفظہ کا اظہار کیا تھا اب حسین نواز کی تصویر بھی لیک ہو چکی ہے جس سے حکومتی اہلکار غصے میں دکھائی دیتے ہیں انہوں نے جے آئی ٹی کو کسائی کی دکان تک قرار دے ڈالا اسی جے آئی ٹی نے پینامہ کیس کی تحقیقات پر آج سپریم کورٹ میں دو ہفتوں کی رپورٹ پیش کر دی ہے جس کا عمل درامت بینچ نے جائزہ لیا جسٹس ایجاز افضل کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے پانامہ عمل درامت مقدمے کی سامات کی جی آئی ٹی کے سربراہ واجد زیہ دو دستی بیگز میں دستویزات بھر کر عدالت لائے انہوں نے دو ہفتوں کی پیش رفت رپورٹ بھی پیش کی ججز نے نہ صرف رپورٹ کا اجائزہ لیا بلکہ باہمی مشاورت بھی کی عدالت نے جی آئی ٹی کے مقررہ وقت میں کام مکمل کرنے کی امید ظاہر کی عدالت کا کہنا تھا کہ ٹائم فریم میں ایک دن کا اضافہ بھی نہیں ہو سکتا جسٹس ایجاز افضل نے کہا کہ جی آئی ٹی نے اپنے مسائل بھی بتائے تاہم ان پر الگ سے درخواست دائر کی جانی چاہیے وزیر ادم کے بیٹے حسین نواز کے وکیل خواجہ حارس نے اپنے موکل کی تصویر کا معاملہ بھی اٹھایا اور جلد سامات کی استطاقی انہوں نے تصویر لیکھ ہونے کی تحقیقات کے لیے جیڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کیا عدالت نے جی آئی ٹی سے جواب طلب کرتے ہوئے سامات بارہ جن تک ملتوی کر دی حکومت کو جی آئی ٹی سے شکایات پیدا ہو گئی ہے تو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ واجد زیہ بھی خدشات کا شکار ہیں اور انہوں نے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی اٹھا دیا ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جی آئی ٹی کی تحقیقات تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں ساتھی جی آئی ٹی کو خدشات لاحق ہونے کی بھی اطلاعات ہیں آج بھی سپریم کورٹ میں عمل درامت کیس کی سامات ہو رہی تھی تو کمیٹی کے مسائل کا بھی ذکر ہوا عدالت سے واپسی پر جی آئی ٹی کے سربراہ واجد زیہ نے صحافیوں سے مختصر گفتگو کی انہوں نے لاحق خدشات اور سپریم کورٹ میں درخواست ظاہر کرنے کی بھی تذدیق کی ساتھی ان کا کہنا تھا کہ خدشات کو منظر عام پر بھی لائے جائے گا اور ناظرین سپریم کورٹ میں حسین نواز کی درخواست پر بھی بات ہوئی جو انہوں نے اپنی تصویر لیکھ ہونے پر عدالت میں جمع کرائی ہے اس درخواست میں انہوں نے واجد زیہ اور کمیٹی عراقین کو تصویر لیکھ ہونے کا ذمہ دار قرار دیا اس کیس کی سامات اب پیر کو ہوگی حسین نواز نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی انہوں نے تصویر لیکھ ہونے کا ذمہ دار جی آئی ٹی سربراہ اور عراقین کو قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ تصویر لیکھ ہونا بنیادی حقوق کی خلافت ہی ہے اور اس کا مقصد تذہیق کرنا تھا درخواست میں کہا گیا ہے کہ اس طرح آئندہ طلب کیے جانے والوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ وہ جی آئی ٹی کے رحم و کرم پر ہیں حسین نواز نے معاملے کی تحقیقات کے لیے ریٹائر جیج کی سربراہی میں کمیشن کے قیام کا بھی مطالبہ کیا ہے درخواست میں کہا گیا کہ دورانے تحقیقات ویڈیو ریکارڈنگ دباؤ ڈالنے کے مترادف ہیں جی آئی ٹی کے عراقین اپنے اختیرات کا غلط استعمال کر رہے ہیں تحقیقات کے لیے گواہ کو آزادانہ ماحول فرام کیا جائے جی آئی ٹی کی تحقیقات نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور لیگی راہنما جی آئی ٹی پر کڑی تنقید کر رہے ہیں خلال چودری کہتے ہیں کہ جو جی آئی ٹی کرسی کے نیچے سے نکلنے والی تصویر نہیں روک سکی وہ کرسی پر بیٹھے شخص کو کیا انصاف دے گی دانیال عزیز کا کہنا تھا کہ یہاں جو لوگ پیش ہو رہے ہیں وہ ملزم نہیں ویڈیو بنانا دباؤ ڈالنے کے مترادف ہے جی آئی ٹی اپنی کرسی کے نیچے سے نکلنے والی تصویر کو انصاف نہیں دے سکی وہ اس کرسی پر بیٹھ کر دوسروں کو انصاف کیا دے گی جن کے ٹوٹر ہینڈل سے یہ تصویر جاری ہوئی انہوں نے اپنے ٹوٹر ہینڈل میں اگر آپ آگے جا کے میسجز پڑھیں تو وہ ویٹیکن میں جو گارڈ فادر فلم کا چوتھا حصہ تھا جس میں مائیکل کورنیون نامی شخص جو ہے وہ ویٹیکن میں پیش ہوتا ہے اس کی وہاں شگر لو ہو جاتی ہے اور وہ انہوں نے اس میں دکھایا ہوا ہے یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی خاص طور میں کوئی سکرپٹ چل رہا ہے کہ وہی شگر لو ہونے والی بات جو ہے وہ منصرک کی گئی حسین نواز صاحب سے جبکہ قطن کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اور یہ جو سمن کی جو لیکیج ہوئی ہے وہ بھی آپ اگر گوھر سے دیکھیں وہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے اور آج جو تصویر کے والے سے تو بغیادہ ایک پروسس مانگا گیا جس کی منڈے کی طریق لگی ہے حکومتی عراقین کا غصہ تو آپ میں دیکھا لیکن دوسری طرف جانگیر ترین کا کہنا یہ ہے کہ حکومت تفتیش روکنے کے لیے ہر حد کنڈا استعمال کر رہی ہے شفقت محمود بھی تصویر لے کھونے کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں جبکہ فواد چوہدری بولے کہ نواز شریف اور ان کے خاندان کا پہلی مرتبہ اعتصاب ہو رہا ہے اسی لیے ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہر دن عدالت کے اوپر اور جی آئی ٹی کے اوپر اٹیک حملہ بڑھتا جا رہا ہے آپ کو یہ میں یاد دلاوں کہ یہ جی آئی ٹی ایک ہوا میں جی آئی ٹی نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کی جی آئی ٹی ہے یہ سپریم کورٹ کی ایکسٹینشن ہے یہ سپریم کورٹ کے حکم پہ بنائی گئی ہے تو یہ حملہ جی آئی ٹی پہ کرنے کا مطلب ہے کہ یہ حملہ سپریم کورٹ پہ کرنے گئی ہے یہ سارا ناٹک ہے یہ سارا ڈراما یہ مختلف چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ تصویر والی چیزیں یہ نحال آشبی کے معاملات یہ سارے کے سارے یہ شباز شریف نے آج قبال کی سٹیٹمنٹ دی ہے شباز شریف نے عدالت کو یہ کہا ہے کہ آپ نے اپنی بندوقیں جو ہے وہ ہماری فیملی کی طرف تانی ہوئی ہیں مٹھائیاں بانٹ رہے تھے تو ہم نے مشورہ دیا تھا کہ بھائی پہلے اردو ترجمہ پڑھ لو پھر مٹھائیاں بانٹنا پھر ہم نے اردو ترجمہ کرا کے دیا اب وہ اردو ترجمہ پڑھا ہے تو آپ کے سامنے ہے کہ تصویر نہیں رکھ رہے حسین نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے ان کو بٹھایا گیا ہے شباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں بندوقیں تانی ہوئی ہیں خاندان کے اوپر میں شباز شریف صاحب سے کہتا ہوں تھانوں میں بھی یہی انویسٹیکیشن کا عمل لاغو کرے حکومت کا کہنا ہے کہ وزیر آزم اور ان کے خاندان ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے ایسی ناکام کوشش ہیں تو سابق فوجی آمیر جنرل مشرف نے بھی کی تھی بعد میں حکومتی نمائندوں نے میڈیا بریفنگ میں پنامہ تحقیقات کے عمل کو شریف خاندان کی تذہیق کا اقدام قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ جے ایٹی کی تحقیقات والی تصویر لیک کرنے والے آخر کیا چاہتے ہیں سیکرٹ پروسیڈنگز ہونے کے باوجود ایک تصویر حسین نواز صاحب کی جس طرح لیک کی گئی یہ ہماری سمجھ سے بالاتار ہے یہ بہت افسوسناک ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کی تذہیق کرنے کی کوشش کی گئی ہے حکومتی نمائندوں کا کہنا تھا کہ نحال حاشمی کے ایک بیان پر تنقید کرنے والوں کا اپنا ماضی اتنا داغدار ہے کہ ان کی سخت گرفت بنتی ہے انہوں نے دو ہزار چودہ کے درنے میں عمران خان کی تقریر کی چند تنقیدی جھلکیاں بھی پیش کی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما مشاہد اللہ نے کہا کہ دنیا میں ایسی مثال کہیں نہیں ملتی جہاں ملک کے وزیراعظم کا بیٹا گھنٹوں تفتیش میں پیش ہو یہ خاندان پہلے بھی کڑی چکی میں پس کر کامیاب رہا ہے پرویز مشرف سے زیادہ بڑی جی آئی ٹی کسی کے پاس نہیں تھی پورا پوری حکومت لگی رہی ہے چودہ مہینے ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں کی ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں کبھی کوئی وزیر کسی جی آئی ٹی میں پیش نہیں ہوا ایمپائر کی انگلی پر انسار کرنے والوں نے پختونخواہ میں احتساب کے عمل کو ہی تعلہ لگا رکھا ہے کہ تصویر کس نے لیک کی اور اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے جوڈیشل کامپلیکس کوئی عام سی جگہ نہیں ہے کہ جس کی سی سی ٹی وی مانیٹرنگ عام سے لوگ کر رہے ہوں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں عام لوگوں کا داخلہ بھی آسان نہیں ہوگا ایک ایسی امارت جس کی سیکیورٹی اور کیمرہ نظام کی ذمہ داری ملک حساس سیکیورٹی اداروں کے پاس ہے اس کے پاس سے ایک کیمرے کی تصویر لیک ہونے نے کئی سوالات کو جنم دے دیا ہے اس تصویر کو کس نے لیک کیا حسین نواز کی تصویر لیک کرنے کا کیا مقصد ہے تصویر لیک ہونے سے کس کو فائدہ ہوگا اور کس کو نقصان کون مسلوم ثابت ہوگا اور کون ظالم کہلائے گا کیا اس تصویر کو جانبوچ کر لیک کیا گیا ہے یا کوئی سیکیورٹی لیپس ہے یہ وہ سوالات ہیں جو لوگوں میں عام طور پر گردش کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ نے بھی جی آئی ٹی سے تصویر لیک ہونے پر جواب طلب کر لیا ہے حکومت کو ایک طرف جی آئی ٹی نے پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے تو دوسری طرف جس پروجیکٹ کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا ذریعہ قرار دیا جا رہا تھا اب اسے بند ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا ہے ہم بات کر رہے ہیں بھکی پاور پلانٹ کی جسے بارہ سو میگا وارٹ بجلی پیدا کرنا تھی لیکن اب ایک یونٹ بھی پیدا نہیں کر پا رہا لا شیخ کورا میں واقع بھکی پاور پلانٹ کا وزیریہ پلانٹ انتظامیاں کی جانم سے کہا گیا کہ اسے انسپیکشن کے لیے چند دن کے لیے بند کیا گیا ہے تاہم گزرشتہ روز وزیراعلا نے تقنیکی خرابی کی خود تصدیق کر کے انتظامیاں کے دعووں کا پول کھول دیا جن رات اس پر کام ہو رہا ہے بہت جلد اللہ انشاء دعا کریں اللہ انشاء دو چل پڑے گا لیکن ارسائی وال میں تو کوئی پرابم نہیں آیا وہ بند تیرہ سو میگا وارٹ دے رہا ہے تو جو اچھی چیز ہے وہاں پر ایک پرابم آ گیا ہے کچھ چھپانے کے بعد ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جناب یہ بھکی پاور پلانٹ سوزلینڈ کے مینک میں جوہا ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کر کے وہ تیرہ گیا وہ سات سو میگا وارٹ بجلی انشاء اللہ قوم کو جلد ملے گی انشاء اللہ ایلن جی سے چلنے والے گیارہ سو اسی میگا وارٹ کے بھکی پاور پلانٹ کی اونرشپ مکمل طور پر حکومت پنجاب کے پاس ہے گیس پر چلنے والے ایک اور پاور پروجیکٹ حویلی بہادر شاہ پاور پلانٹ سے تین سو پچاسی میگا وارٹ پیداوار شروع ہو چکی ہے ذرائع کے مطابق وزیراعظم عید کے بعد اس کا افتتا کریں گے لاہور سے تین سو کلومیٹر دور زلہ جھنگ میں واقع یہ پاور پلانٹ جنوری دو ہزار اٹھارہ میں پوری پیداواری صلاحیت کے ساتھ کام کرنا شروع کر دے گا ابھی ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے ایرانی پارلیمنٹ اور امام خمینی کے مزار پر دہشت گردوں کا حملہ اور نیحال حاشمی کا یو ٹرن استیفہ واپس لینے میں کامیاب پاکستان کا روح کرتے ہیں جہاں سینٹ اجلاس میں قطر بہران، افغان صدر کے پاکستان مخالف بیان اور کرنل حبیب گمشد کی کیس کی بازگشت سنائی تھی چیئرمنٹ سینٹ رضا ربانی نے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کو معاملے پر بریفنگ کے لیے کل طلب کر لیا ہے چیئرمنٹ رضا ربانی کی زیرے صدارت سینٹ کا اجلاس ہوا جس میں کرنل حبیب کی گمشدگی کا معاملہ زیرے غور آیا وزیر سفران عبدالقادر بلوج کا کہنا تھا بھارت نے کرنل حبیب کو اگواہ کیا جس کے شواہد نہیں ملے چیئرمنٹ سینٹ نے سوال کیا کہ کیا آپ کے مطابق کرنل حبیب کو بھارت نے اگواہ نہیں کیا رضا ربانی کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ سے کوئی معلومات چھپائی نہیں جا سکتی ارکان کا حق ہے کہ انہیں خارجہ عمور پر تفصیلی معلومات فراہم کی جائیں اجلاس میں قطر بہران اور افغان صدر کا پاکستان مخالب بیان بھی زیرے بحث آیا جس پر بریفنگ کے لیے چیئرمنٹ سینٹ نے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کو طلب کر لیا ادھر ملکی سیول آسکری قیادت نے افغانستان کی الزام تراشیوں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف کی جانے والی ہر سازش کو ناکام بنا دیں گے تفصیل اس رپورٹ میں اسلام آباد میں وزر آزم نواز شریف کی زیرے صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا کمیٹی نے اخوانستان میں بگڑتی صورتحال پر اظہار تشفیش اور پاکستان پر الزام تراشیوں کو سختی سے مسترد کیا کمیٹی نے بتایا کہ پاکستان نے محدود وسائل اور قربانیوں کے باوجود دہشتگردی کے خلاف نمائع کامیاب یہاں حاصل کی پاکستان نے دہشتگردی کے لئے اقوان زمین استعمال ہونے کے واقعات پر بھی تحمل کا مظاہرہ کیا ملک دشمن سازشوں کا علم ہے جسے ناکام بنانے کے لئے پرعظم ہے پاکستان علاقائی اور عالمی امن و استحقام کے لئے کوششوں کا بھرپور ساتھ دیتا رہے گا اجلاس میں مسلح فاش کے سربراہان آئی ایس پی آر سربراہ اور وفاقی وزراء نے بھی شرکت کی اور ناظرین آج سینٹ کے اجلاس میں نحال حاشمی کا یو ٹرن کام کر گیا چیرمن سینٹ نے ان کی استعداد منظور کرتے ہوئے ان کا استفاہ مسترد کر دیا دھمکیاں میں اس تقریر کے بعد نحال حاشمی نے پہلے استفاہ دیا پھر چیرمن سینٹ سے فوری منظوری کی درخواست کی کچھ روز گزرے تو فیصلے پر یو ٹرن لیتے ہوئے استفاہ نامنظور کرنے کی درخواست کی تاہم آج نحال حاشمی کی جان میں جان آئی جب چیرمن سینٹ رضا ربانی نے استعداد منظور کرتے ہوئے نحال حاشمی کا استفاہ مسترد کر دیا نحال حاشمی نے یکم جون کو اپنا استفاہ چیرمن سینٹ کو پیچ کیا تھا انہوں نے پانچ جون کو چیرمن سینٹ سے مصرفیات کے باعث پیش ہونے سے معاصرت کرتے ہوئے استفاہ منظور کرنے کی استعداد کی جس پر چیرمن سینٹ نے انہیں آج طلب کر رکھا تھا نحال حاشمی کا استفاہ مسترد ہونے پر وزیر مملکت عابد شیرلی نے اسے اپوزیشن کی سازش خرار دے دیا نحال حاشمی کے استفاہ کی بازگشت قومی سیملی میں بھی سنائی دی عابد شیرلی نے معاملے پر ازار خیال کیا نحال حاشمی کا استفاہ سازش کے تحت منظور نہیں کیا گیا اسپیکر قومی سیملی جواب دیا کہ چیرمن سینٹ نے قوائد کو سامنے رکھا طریق انصاف کے استفاہ کے وقت ہم نے بھی یہی طریقہ اپنایا جس کے بعد اسپیکر آیہ صادق نے استفاہ کے معاملے پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی ناظر مسلم لگنون کی ایتھیکس انڈسپلن کمیٹی کا آج اس لاسوا جس کی صدارت راجہ زفر الحقنے کی کمیٹی نے نحال حاشمی کو نو جون کو طلب کر لیا ہے ادھر عمران خان نے آج بھی توہین ادالت اور نا اہلی کے خلاف درخواستوں پر الیکشن کمیشن میں جواب جمع نہیں کرایا الیکشن کمیشن کے پانچ حکنی بینجن عمران خان کی خلاف نا اہلی اور توہین ادالت کے خلاف درخواست کی درخواست گزار حاشم بھٹا کی وکیل نے الیکشن کمیشن کو بتائے کہ آٹھ مہینے ہو چکے ہیں لیکن اب تک عمران خان نے جواب جمع نہیں کرایا جس پر چیف الیکشن کمیشن نے استفسار کیے کہ کیا اس سے پہلے کسی فورم پر جواب جمع کرائے گیا جس کے بعد سماعت 22 جون تک ملتوی کر دی گئی عمران خان کے خلاف دوسری سماعت اکبر ایس بابر کی توہین ادالت کی درخواست پر ہوئی جس پر ان کی جانب سے جواب داخل نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن کے استفسار پر وکیل نے بتائے کہ عمران خان نتیہ گلی گئے ہوئے ہیں جس کے بعد سر عمران خان سے الیکشن کمیشن کے نوٹس پر بات نہیں ہو سکی ہے بعد ازہ کیس کی سماعت 19 جون تک ملتوی کر دی گئی